اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے اور اس ڈائلوگ کا جو آپ نے فرمایا کہ سنت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑھیں اور پھر بڑھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کو یہ بوجھ پڑھا ہے ان کو ہم ریلیف پی دیں ملکی مسائل کے حل کے لیے گوینڈ ڈائلوگ اشد ضروری پاکستان کو آگے چلانا ہے تو تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنا ہوگی کیا ہم نے بہتر برس بات بھی سبق نہیں سیکھا پوشحالی کے لیے پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا پیٹوالی مستوات کی قیمتیں دل پر پتھر رکھ کر بڑھائیں پوری کوشش ہوگی غریب پر پڑھنے والے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے وزیراعظم کا لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطا دو گھنٹے سے زائد لو شیڈنگ ناکابل قبول بجوی کے منصوبے موجود مہنگا تیل مگوانہ پڑھ رہا ہے حکومت اپنے ڈیڑھ ماہ کا حساب دینی کو تیار ساڑھے تین سال جو کچھ ہوا اس کا بھی حساب لینا ہے یا نہیں چند سال میں پاکستان راکٹ کی طرح آگے جائے گا وزیراعظم کا عظم پنجاب حکومت کو میٹرو برس کے قرائے میں پچاس پیسد کمی کی ہی دائے عوام کو صحب کی جدید ترین سہولتوں کی پراہمی کا مشن وزیراعظم نے لاہور میں انڈس اسپتال کا افتتاح کر دیا جوبلی ٹاؤن میں قائم اسپتال چھ سو بستر پر مشتمل فنڈ دینے والوں کی بدالت خواب کو تعبید ملی شہواف شریف کا خیراز تحصیم ہماری طرف سے کمیٹمنٹ ہے وزیراعظم صاحب کو اوپن چیک لیں کسی کسی فکسٹ اماؤنٹ کے نہیں اور ہم ہر جگہ وزیراعظم صاحب کے طابق کریں ایسا اوپن چیک دو عرب روپے ہم انڈس ہاسپتال کو ناکھنٹ نہیں میں اوپن چیک لیں کلوز چیک چاہتا ہوں اور اس ہاسپتال کو چلانے کے لیے سو بیڈ کا ڈالیسل سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے معروف سنتکار گوھر اجازت کا انڈس اسپتال کے لیے پانچ سال میں دس ارب روپے دینے کا اعلان ہر جگہ شہواف شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اسپتال میں سو بیڈز کا ڈالیسل سینٹر بھی بنا رہے ہیں افتتاحی تقریب سے خطاب ارز وطن کو عام دشمنوں سے پاک کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان اور بندو میں کاروائیاں پارنگ کے تبابتے میں ساتھ تہشت کا ڈھلاک بھاری مقتار میں اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا تحریک انصاف پنجاب کے زمینی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی ہلکا بندیاں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ قومی سمی سے سیفوں کی تصدیق کے لیے سپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان بنیگالہ میں امران خان کے زیر سدارت کور کمیٹی کا اجلاس لانگ مارچ اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت شرکا کو عدالتوں میں دائر درخواستوں میں پیش آف کر بریفن بنیگالہ پہنچنے والے فیاض الحسن جوہان کو گیٹ پر روک لیا گیا کافی دیر سے فان کر رہا ہوں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا فیاض الحسن جوہان کا شفا شہباز قل منع کر ساتھ لے کر امران نیازی ہنگام آرائی اور فتنہ فساد کے دو درجن سے زائد مقدمات میں نام زر زمانت ختم ہونے پر ان کی سیکیورٹی ہی انہیں گرفتار کر لے گی رانہ سناؤلہ کا اعلان آپ جھوٹ بولیں گولیاں برسائیں آگ لگائیں اور ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہیں یہ نہیں ہو سکتا جو بھی قانون توڑے گا وہ گرفت میں آئے گا رانہ سناؤلہ کی وارننگی رانہ سناؤلہ سابق وزیراعظم اور ملکی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے بڑی سیاسی ہماکت ہو نہیں سکتی یہ غلط فہمی میں ہیں ہمارے کارکنان ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فیل فور دینا ہے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل آئے گا امپورٹڈ حکومتیں ایسا کوئی بھی اقتام اٹھایا تو کارکن خاموش نہیں بیٹھیں گے شاہ محمود قریشی کی تنبیہ مذاکرات کے حامی ہیں لیکن مسلط کیے گئے حکمرانوں سے کیا بات کریں زمنی الیکشن شفاف نہ ہوئے تو عام انتخابات پر بھی سوال اٹھیں گے پی ٹی آئی داہنما کی میڈیا ٹاپ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کی سٹیٹجی بھی بنائی گئی ہے اور جو سب سے بڑی بات کی گئی کہ کسی قیمت پر بھی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور الیکشن ہی واحد حل ہے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کے علاوہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہوئے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کی صورت میں لاحیہ عمل تیہ کر لیا موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے الیکشن ہی مسائل کا واحد حل انتخابات کی تاریخ کے سوا کسی معاملے پر مذاکرات نہیں ہوں گے شیخ رشید کی گفتگو اس ٹیفوں کی تزدیق کے لیے سپیکر کے سامنے پیش نہ ہونے کا اعلان عمران خان ملک میں ایک خطتناک قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں ملک کی اداروں کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش کرے اس کا غرص عمران خان کا صرف اور صرف اپنی کرسی کے لیے ہے ایک ناہل ایک جاہل اور ایک خودغرض شخص اپنی کرسی جانے پہ جو زبان استعمال کر رہا ہے ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی عمران خان کی ملکی اداروں پر تنقید قابل مضمت ناہل شخص کرسی چنزانے پر نامناسب زبان استعمال کر رہا ہے ملکی ساتھ کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی شرجیل میمن کی پریس کانسٹر پیٹرول بمپ گیس مضائل اور بجلی کی گرد چمک ڈالر کی ڈبل سینچلی مشید ان سے سنبھانی ہو جا رہی اور آج اس قسم کا ایک انہوں نے اقراف کیا ہے کہ پچاس روز کے اندر یہ ناکام ہو چکے ہیں اب یہ گرینڈ ڈائلوگ کے پیچھے اپنی ناکامی ناہلی کو چھپانا چاہتے ہیں تو ان کو یہی پیغام ہے کہ فوری انتخابات کروائیں گرینڈ ڈائلوگ کا شوشہ ناکامی اور موشی تباہی کا اعتراف بیرونی سازش سے مسلط حکمرانوں نے آٹھ ہفتے میں ہی ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا شہباز شریف جان لیں لوٹا ہوا پیسہ واپس کے بغیر جان میں ہی چھوٹے گی وزیراعظم کے خطاب پر فروخ عبید کا ردی امر نیوٹرل فلحال نیوٹرل ہیں امید ہے وہ نیوٹرل ہی رہیں گے عام انتخابات اگس دوہسار تیس میں ہونے کا امکان ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا کافلی کے ایک حصے نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے قبر زمان کائرہ کا بیان سمران خان صاحب نے امنیسٹی سکیم کے تحت چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی دبائی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا مافیا اس کو پروان چڑھایا گیا امران خان نے اپنے لوگوں کو امنیسٹی دی ڈائمنڈ کے ذریعے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی کرپشن سے حاصل کیے گئے ہیرے دبائی میں فروخت ہوئے آتا تارڑ اور عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی دور میں پنجاب نے پیسے لے کر افسروں کی تیناتی کا بھی الزام نئے گورنر پنجاب کی جاتی ابرہ آمد مریم نواز سے ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال پر مبارک بات نونلی کی رہنمہ کی عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بلیغ و رحمان کی وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز سے بھی ملاقات عوام کو ریلیف کے اقتماد پر تباتلہ خیال وزیر علیہ پنجاب کی لاہور میں دور پھرنے سے جانبہ حق نوجوان کے احلی خانہ سے ملاقات حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے انصاف دلا کر رہیں گے حمزہ شہباز کا خونی کھیل کی روکھام کے لیے قانون مزید سخت کرنے کا عیادہ پیٹرل کی بات میں بجت کا حکومتی اعلان سیاسی شعب داباسی عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا حقوران ایسے ڈرامو کی بجائے لوگوں کی مشکلات کم کریں چودھری پرویے صلاحی کا مطالقہ امران خان کے متنازع بیان کے خلاف احتجاج پیپلز پارٹی کی کراچی میں پاکستان خبے ریلی خوادین کی بھی شرکت پی ٹی آئی شئرمن کے خلاف ناربازی حیدر آباد تھٹھا بھاولپور اور بھاولنگر سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے آئندہ ترقیاتی بجٹ کے لیے دوہزار ایک سو چوراسی عرب روپے رکھنے کی تجبیز سوبوں کے لیے ایک ہزار تین سو چوراسی عرب روپے مختص کیے جائیں گے سالانہ پلین کوارڈینیشن کمیٹی کی دستاوے ساتھ دنیا نیوز پر چوٹ فال 6576 میگا وارڈ طوانائی بہران مزید شدت اختیار کر گیا قیامت خیزگرمی میں بدترین ڈوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں دورانیاں 10 سے 12 دہات میں 16 گھنٹے تک پہنچ گیا اکثر علاقوں میں ووٹیج کم پانی کی بھی کلت شہری پھٹ پڑے 8 دس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو دہات وہاں پر تو بجلی کا نام ہی نہیں ہوتا ہے یہ ہم پرانے پاکستان میں آگئے ہیں تو پرانے پاکستان میں لیٹ اتنی باندھ ہو رہی ہے ایک گھنٹہ صبح جاتی ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد گھنٹہ گھنٹہ لیٹ باندھ ہوتی ہے کاروبار بھی ہمارا بہت زیادہ متاثر ہو گیا بس ہم گورنمنٹ سے ارتجائے کرتے ہیں کہ لائٹ وغیرہ کو جو ہمیں دے کام کہنے ہے کہ یہاں سے ریکاوری کم ہے اس لیے ان علاقوں کو بجلی کم دی جائے گی اب ریکاوری کرنا تو سارفین کا کام نہیں ہے وہ تو بجلی والوں کا اور کمپنی کا کام ہے ملک بھر میں درجہ حرارت میں خیر معمولی اضافہ ہیٹ پیو الڈ جاری پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی جیکب آباد میں پارا انچاس کچھ ہو گیا سبی اور دادو میں درجہ حرارت ارتالیس لہار میں چوالیس سینٹی کریٹ ریکارڈ دعا زہرہ بھاول نگر سے بازیاب شوہر زہیر اور سہولتکار زیر حراست پولیس تینوں کو لے کر کراچی روانہ دعا زہرہ کی بازیابی کے لیے ملک بھر میں چھاپے مارے گئے سینکرو آفزاب کا ڈیٹا شک کیا گیا ادم بازیابی پر آئی جی سنگھ میں تبدیل ہو چکے ہیں مکردہ سفر کا آغاز حج آپریشن کل سے شروع ہوگا پہلی پرواز رات ساڑھے تین بجے اسلام آباد سے اڑان بھرے گی کراچی لاہور ملتان اور پشاور سے بھی فلائٹس شیڈیو موسیقی